موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوشیجی اللہ فراست آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل فور ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے سب سے پہلے ہیڈ لائنز امریکہ افغانستان کے آدھے اساس نائن الیون متاثرین کو دے گا وائٹ ہاؤز نے کیا اعلان امریکہ نے افغانستان کے فنڈز چرائے ہیں اخلاقی اور انسانی گراوٹ کا مظاہرہ کیا طالبان کا سخت ری ایکشن یوکرین تنہ بڑھا امریکہ نے غیر لازمی سفارتی سٹاف کو واپس بھلا لیا برطانیہ نے شہریوں سے کہا ملک چھوڑ دیں یوکرین مسئلے پر پوٹین اور بائیڈن کی بات چیت بلنکن نے بھی کیا سرجی لاوروف کو فون ٹرکرز فوری حرطال ختم کریں کینیڈا کوٹ کا حکم کئی ڈرائیورز نے جگہ چھوڑنے سے انکار کر دیا حکومت نے دیا سخت کا روائے کا اشارہ ہجاب پابندی مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے امریکی کمیشن کا بیان انڈیا نے اندرونی معاملات میں بیرونی ملکوں کے تفسروں کو رد کر دیا اترکھنڈ میں دوبارہ کامیابی پر بی جے پی یونیفارم سیول کورڈ لائے گی چیف منسٹر پوشکر سندھامی نے کیا اعلان آئی پیل دوہزار بائیس کے لیے کھلاڑیوں کا بازار ممبئی انڈینز نے اشان کشن کو پندرہ کروڑ پچیس لاکھ میں خریدا ہیڈلائنز آپ نے دیکھی خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیا جلتے ہیں افغانستان کی طالبان حکومت نے الزام لگایا ہے کہ امریکہ نے اس کے فنڈز چرائے ہیں اور اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ کیا ہے ایک دن پہلے امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ افغانستان کے فریز کیے گئے اساسوں میں سے آدھے اساسوں کا استعمال نائن الیون حملوں کے متاثرین کو معافضہ دینے کے لیے کرے گا وائٹ ہاؤز نے جمعے کو اس فیصلے کا اعلان کیا بائیڈن حکومت کا ارادہ ہے کہ افغانستان کے جو سات بلینڈ ڈالر کے اساس سے فریز ہیں ان میں سے آدھی رقم امریکی زمین پر نائن الیون حملوں میں مارے جانے والے لوگوں کے خاندانوں میں تقسیم کی جائے گی امریکہ کا الزام ہے کہ نائن الیون حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی تھی یہ حملے اس وقت ہوئے تھے جب طالبان کی پہلی حکومت افغانستان میں قائم تھی اور اس وقت القائدہ لیڈر اسامہ بن لیڈن افغانستان میں رہتا تھا واشنگٹن نے یہ بھی کہا کہ آدھی رقم اگز دو ہزار اکیس میں طالبان پر قبضے کے بعد مشکل حالات سے دو چار افغانیوں کو انسانی مدد کے طور پر دی جائے گی اینا ریڈنیشنز میں طالبان کے نمائندے سوہل شاہی نے مطالبہ کیا کہ پوری رقم افغان سنٹرل بینک میں جمع کرائی جائے اور انہوں نے کہا کہ یہ رقم افغان بینک کی ملکیت ہے اور اس پر افغانستان کے عوام کا حق ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری رقم افغان بینک کو دی جائے قطر کے دوہا میں طالبان کے دفتر نے بھی امریکہ کے اس فیصلے پر تنقید کی ہے ایک ٹویٹ میں طالبان کے دفتر نے کہا کہ افغانیوں کی رقم چوری کرتے ہوئے امریکہ نے انسانی اور اخلاقی گراوٹ کا ثبوت دیا ہے جب سے پچھلے سال افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہوا ہے امریکی تحادیوں اور مغربی ملکوں نے افغانستان کی مالی مدد روک دی ہے اینا ریڈنیشنز کا کہنا ہے کہ افغانستان کی آدھی آبادی کو اس سردی کے موسم میں بھوک کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا یو ان سیکریٹری جنرل انٹینی گوٹریز نے وارننگ دی ہے کہ افغانستان ایک دھاگے پر لٹک رہا ہے لاکھوں لوگوں کو گزر بسر کے لیے جدوجہت کا سامنا ہے ملک تعلیمی اور سماجی خدمات کا نظام ٹوٹ کے دخانے پر ہے بات کرتے ہیں یوکرین کی یوکرین کے بارے میں زبردست تناؤں کے بیج امریکی صدر جو بائیڈن اور ریشیا کے صدر ولادمیر پوٹین کے درمیان بات چیت ہوئی اس دوران امریکہ کے سیکریٹری افٹیٹ انٹینی بلنکن نے بھی ریشیا کے وزرخاج سرجلہ وروف سے فون پر بات چیت کی امریکہ اور اس کے اتحادی کہہ چکے ہیں کہ اگر ریشیا یوکرین پر حملہ کرے گا تو اس کے خلاف سخت معاشی پابندیاں لگائی جائیں گی برطانیہ نے یوکرین میں اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اس امید میں نہ رہیں کہ اگر ریشیا حملہ کرے گا تو انہیں فوج حفاظت سے باہر نکالے گی ایک دن پہلے برطانیہ نے اپنے شہریوں کو وارننگ دی تھی کہ وہ یوکرین کو چھوڑ دیں امریکہ نے بھی اپنے شہریوں کو ایسی ہی وارننگ دی ہے ریشیا نے کہا ہے کہ اس نے یوکرین سے اپنے سفارتی سٹاف کے ایک حصے کو بلا لیا ہے یوکرین اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے کسی بھی بقت چھڑ خانی کے اندیشے کا عذر پیش کرتے سٹاف کو بلایا گیا وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخروہ نے یہ بات کہی حالات میں تناؤں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے یوکرین میں اپنے نان ایموجنسی سٹاف کو بھی واپس بلانے کا حکم جاری کیا ہے ریشیا کی وزارت خارجہ نے الزام لگایا ہے کہ مغرب ملک یوکرین کے تعلق سے غلط معلومات پھیلا رہے ہیں یہ الزام بائیڈن پوٹین بات چیز سے پہلے لگایا گیا امریکہ نے وارننگ دی ہے کہ ریشیا کسی بھی وقت یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے یوکرین نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ امن و سکون سے رہے ہیں اور پریشان نہ ہوں وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ فی الحال یہ بہت ضروری ہے کہ ہم امن و سکون سے رہے ہیں اور ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس سے استحقام متاثر ہوتا ہو یا بیچینی بڑھتی ہو مغربی انٹیلیجنس عدداروں نے یہ بات دوہرائی ہے کہ ریشیا کی فوج یوکرین کے دارحکمت کیف کو گھیرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے ریشیا کی تیس سے زیادہ جہازوں نے کرائمیا کے قریب فوجی مشقہ میں حصہ لیا ریشیا نے دوہزار چودہ میں جزیر نمہ کرائمیا کا علاقہ یوکرین سے چھین لیا تھا کوئیت نے اپنے شہریوں کو یوکرین کا دورہ کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے میڈیا کی ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ترکی اور اسرائیل کے انٹیلیجنس ایجنٹس نے ایک اسرائیلی ترک بزنس ٹائکون کو حلاق کرنے کی ایران کی سازش کو ناکام بنا دیا ہے اس بزنس ٹائکون کی پہچان پچھتر سالہ یائر گیلر کی حیث سے کی گئی ہے جو استمبول میں رہتے ہیں ایسا الزام لگایا گیا کہ ایران نے دوہزار بیس میں اپنے ایک نیوکلی سائنٹس محسن فخری زادے کی حلاقت کا بدلہ لینے کے لیے اس بزنس مین کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا سعودی عرب کی فوجی اتحاد نے یمن کے دارالکمت سانہ پر تازہ حملے کیے ہیں جمعیرات کو یمن کے حوسیوں نے ابھائے ائرپورٹ پر ڈرون حملہ کیا تھا اس حملے میں بارہ لوگ زخمی ہوئے تھے جن میں ایک انڈین بھی شامل ہے ایک دن پہلے سعودی اتحاد نے یمن کے سیویلینز کو وارننگ دی تھی کہ وہ سانہ کے ان مقامات سے دور رہیں جنہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے کینیڈا کے احتجاجی ٹرک ڈرائیورز میں سے کئی نے ایک عدالت کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے یہ لوگ ویکسین کو لازمی کرنے کے قانون کے خلاف احتجاج کر رہے تھے ایک عدالت نے ٹرکرز کو جمعہ کی رات تک کی وارننگ دی تھی احتجاجی ٹرکرز کی تعداد کم ہوئی ہے لیکن اب بھی کچھ ڈرائیورز بیٹھے ہوئے ہیں شہر کے میر نے یہ بات مانی ہے کہ صورتحال نازک ہے انہوں نے کہا کہ اگر زبردستی ان ٹرکرز کو ہٹایا جاتا ہے تو وائلنس ہو سکتا ہے انٹیریو صوبے کے چیف منسٹر نے جمعہ کو ایمجنسی لگائی اور کہا کہ ناکابندی کرنے والوں کو نتیجے بھگتنے پڑیں گے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹرارڈو نے ٹرکرز نے کہا ہے کہ اب ان کے لئے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے انہوں نے عدالت کے فیصلے کے بعد کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے اب آپ کے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کا لائسنس ختم ہو جائے آپ کا کریمنل ریکارڈ بنے جس سے آپ کی نوکری اور آپ کی گزر بستر اور بیرونی ملکوں میں سفر کی آپ کی اہلیت متاثر ہو سکتی ہے ٹرکرز کے احتجاج کی وجہ سے کینیڈا کے دار الحکومت میں عام زندگی متاثر ہو رہی ہے ملک کے دوسرے مقامات پر بھی ٹرکرز ہڈتال کا اثر دیکھا جا رہا ہے انٹیریو کے ایک مصروف علاقے میں چار سو سے زیادہ گاڑیاں ٹھہری ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ٹرافک کا نظام ٹھپ ہے اور مقامی عوام کی تکلیفوں میں اضافہ ہو رہا ہے صوبے کے چیف فنسٹر نے وارننگ دی ہے کہ احتجاجیوں کو قانونی کاروائے کا سامنا کرنا پڑے گا انہیں ایک لاکھ ڈالر تک کا جرمانہ بھرنا پڑے گا انہیں جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے ایک دن پہلے انٹیریو کی عدالت کی چیف جسٹس نے ورچول سنوائی کرتے ہوئے احتجاجیوں کو ہر طال کا مقام چھوڑنے کی ہدایت دی تھی جج نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ نہیں ہٹیں گے تو انہیں گرفتار کیا جائے گا اور ان کی گاڑیاں ضبط کر لی جائیں گی اس احتجاج کی وجہ سے کینیڈا کی آٹوموبیل انڈسٹری کو کروڑوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے جاریت انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو لبنان کی فوج نے یونائیڈ نیشنز سے کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے اس کی ہوائی سرحدوں کی خلاف ورزی بند کرائی جائے یونائیڈ نیشنز کی فوج کے نمائندے کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے لبنان کے آرمی ڈیلگیشن نے یہ مطالبہ کیا اس نے عالمی دارے سے کہا کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے اسرائیل لبنان کی ہوائی سرحدوں کا استعمال کرتے ہوئے سیریا پر حملے کرتا ہے اسرائیلی پلس نے قدس میں مغربی کنارے سے تعلق رکھنے والے دو فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے یہ لوگ مسجد اقسامی نماز ادا کرنے کے لئے آئے تھے آئی پیل دوہزار بائیس کے لئے کھلاریوں کا بازار سجا ممبئی انڈینز نے اشان کشن کو پندرہ کروڑ پچیس لاکھ روپے میں خریدا کرنال پانڈیا کو لکھ نو سوپر جنڈز نے خریدا مشل مارش بھی بھاری قیمت میں بکے سری لنکا کے آل رانڈر وائنڈو مباس سارنگا کو روائل چیلنجز بینگلور نے دس کروڑ پچھتر لاکھ میں حاصل کیا آر سی بی نے ہرشل پٹیل کو بھی اتنی قیمت میں خریدا شریاز ایر کو کولکتہ نائٹ رائیڈرز نے بارہ کروڑ پچیس لاکھ روپے میں حاصل کیا شکھر دھون اور کگیسہ ربادہ کو پنجاب کنگز نے آٹھ کروڑ پچیس لاکھ اور نو کروڑ پچیس لاکھ میں حاصل کیا ڈیویڈ وارنر اور محمد سامی کو دیلی کیاپٹلز اور گجرات ٹائٹنز نے حاصل کیا ڈپلیسز کو آر سی بی نے سات کروڑ میں خریدا سنرائزر حیدر آباد میں نیکولاس پوران کو دس کروڑ پچھتر لاکھ میں حجاب مسئلے کی انڈیا نے کرناٹا کے حجاب تنازع پر بعض ملکوں کے تفسروں کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ملک کے اندرونی معاملات پر محرکات پر مبنی تفسروں کو ویلکم نہیں کیا جائے گا وزارت خارجہ کی ترجمان ارندم باخچی نے کہا کہ جو لوگ انڈیا کو جانتے ہیں وہ حقیقتوں سے اچھی طرح واقف ہیں انہوں نے کہا کہ کرناٹا کے بعض تعلیمی اداروں میں ڈریس کورٹ سے متعلق معاملے کا ریاستی ہائی کورٹ جائزہ لے رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک دستوری فریمورک اور میکنزم اور جمہوری قدروں اور سیاسی نظام ہیں ان سے کرناٹا کے حجاب مسئلے کے بارے میں بعض ملکوں کے تفسروں کے بارے میں پوچھا گیا تھا عالمی مذہبی آزادی سے متعلق امریکی صفیر رشاد حسین نے جمعہ کو کہا تھا کہ اسکولوں میں حجاب پر پابندی سے مذہبی آزادی کی خلاف فرضی ہوتی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مذہبی آزادی میں مذہبی لباز بھی شامل ہوتا ہے کرناٹا کے ریاست کو چاہیے کہ وہ حجاب پہننے کی اجازت دے پاکستان نے بھی اسلام آباد میں انڈیا کے ناظر ملومور کو طلب کرتے ہوئے حجاب پر پابندیوں پر فکر مندی کا اظہار کیا تھا پاکستان کے وزر خاجر شام محمود قریشی نے کہا تھا کہ انڈیا حجاب پر پابندی کی آر میں مسلم بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روک رہا ہے حجاب معاملے پر کرناٹک ہائی کوٹ میں پیر کو سنوائی ہوگی اس سے پہلے ہائی کوٹ نے ایک آرزی حکم جاری کرتے ہوئے تعلیمی اداروں میں مذہبی لباز پہننے پر پابندی لگائی راجستان پولیس کے کانسٹپل اور ایک اسسٹن ساب انسپیکٹر آف پولیس کو حجاب کی تعلق سے قابل اطراز پوسٹ کرنے پر سسپنٹ کر دیا گیا کرناٹک میں یونیورسٹیاں اور کالجز سولہ فبروری تک بند رہیں گے لیکن سکولز پیر سے کھل جائیں گے یہ معاملہ اوڈی پی کے ایک کالجز سے شروع ہوا تھا جو پوری ریاست میں پھیل گیا اب یہ ایک قومی اور عالمی مسئلہ بھی بن چکا ہے کرناٹک ہائی کوٹ میں سنوائی پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں انٹرنیشنل میڈیا بھی اس معاملے میں خاصی دلچسپی لے رہا ہے وزیراعظم نریندر مودین نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن پارٹی انڈیا کو ایک ملک ماننے کے لئے بھی تیار نہیں ہے اترکھنڈ میں ایک الیکشن ریالی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انڈیا ایک ہے یہ ملک ایک ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ انڈیا ایک ملک نہیں ہے حالی میں کانگریس لیڈر راہل گاندی نے کہا تھا کہ انڈیا ایک ملک نہیں بلکہ ایک یونین آف سٹیٹس ہے اترکھنڈ کے چیف منسٹر پوشکر سنگھ دھامی نے کہا ہے کہ اگر بی جے پی اسمبلی الیکشنز میں دوبارہ کامیاں بھی حاصل کرے گی تو ریاست میں یونیفارم سیویل کورڈ لاغو کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ نئی حکومت بنتے ہی بی جے پی ایک پینل بنائے گی تاکہ کامن سیویل کورڈ کا ڈراف تیار کیا جا سکے انہوں نے ہجاب تنازع کے پس منظر میں یہ بات کہی ہے اس درشتی سے اگامی نئی بی جے پی سرکار اپنے سپت گرن کے ترانباد نیای ویدو سیوہ نبیت جنوں سماج کے پربود جنوں اور انہیں سٹیک ہولڈرز کی ایک کمیٹی گٹھت کرے گی جو کی اتراخن راججے کے لئے یونیفارم سیویل کورڈ کا ڈراف تیار کرے گی اس یونیفارم سیویل کورڈ کا دائرہ بیوہا تلاق جمین جائجاد اور اتراخن راججے کے لئے سمان کانون چاہے ہوئے کسی بھی دھرم پر بسواس رکھتے ہو ہوگا یہ یونیفارم سیویل کورڈ سمیدان نرماتاؤں کے سپنوں کو پورا کرنے کی دشا میں بھی ایک قدم ہوگا اور سمیدان کی بھاونا کو مورت روپ دے گا یہ بھارتی سمیدان کے آرٹیکل چوالیس کی دشا میں بھی ایک پرباہوی قدم ہوگا جو دیش کے سبی ناغریکوں کے لئے سمان ناغریک سہیتا کی سنکلپنا پرستود کرتا ہے سربوس نیالے نے بھی سمیہ سمیہ پر اسے لاغو کرنے پر جوری نہیں دیا بلکہ کئی بار اس دشا میں قدم نہیں اٹھانے کے لئے ناراجگی بھی بیقت کی ہے ساتیس مہتمولی وسائے میں ہمیں گوہ راجے سے بھی پیڑنا ملے گی جس نے ایک پرکار کا یونیفارم سیویل کورڈ لاغو کر کے دیس میں ایک ادھارن پیس کیا ہے اترکھنڈر گوہ میں اسمبلی الیکشنز کے لئے موہم ہفتے کی شام ختم ہو گئی اس کے علاوہ اتر پردیش میں دوسرے مرحلے کی پولنگ کے لئے بھی موہم ختم ہو گئی ہے اتر پردیش میں سات مرحلوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں دوسرے مرحلے میں پچپن اسمبلی سیٹوں کے لئے پانس او چھاسی امیدوار میدان میں ہیں اترکھنڈر گوہ میں پیر کو ووٹ ڈالے جائیں گے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ترنمول کانگریس لیڈر اور چیف منسٹر ویس بنگال ممتہ بنرجی اور ان کے بھتیجے کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ الیکشن سٹرائٹیجز پرشاند کی شور کے ساتھ بھی ممتہ کے بعض اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور اس پر ممتہ بنرجی نے ایک میٹنگ میں غور کیا ہے معلوم ہوا کہ ابھی شیخ بنرجی نے پارٹی کے نیشنل جنرل سیکریٹری کی حیث سے عوضہ چھوڑنے کی خواہش ظاہر کی ہے یہ معاملہ کیا بلیک میل کا ہے یا کچھ اور ہے اس پر تو روشنی آنے والے کچھ وقت میں پڑے گی مشہور سنتکار راہ البجاج کا پونے میں انتقال ہو گیا ہے جو بجاج آٹو کمپنی کے لیے جانے جاتے ہیں ان کی عمر 83 سال تھی انڈیا میں کوویٹ کیسز گھٹ کر 50 ہزار ہو گئے ہیں ایکٹیف کیسز میں بھی کمی آئی ہے ایکٹیف کیسز فی الحال 6,10,422 ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں امریکہ افغانستان کے آدھے اساسے نائن الیون متاثرین کو دے گا وائٹ ہاؤز نے کیا اعلان امریکہ نے افغانستان کے فنڈز چرائے ہیں اخلاقی اور انسانی گراوٹ کا مظاہرہ کیا طالبان کا سخت ری ایکشن یوکرین تنہ بڑھا امریکہ نے غیر لازمی سفارتی سٹاف کو واپس بھلا لیا برطانیہ نے شہریوں سے کہا ملک چھوڑ دیں یوکرین مسئلے پر پوٹین اور بائیڈن کی بات چیت بلنکن نے بھی کیا سرجی لاوروف کو فون ٹرکرز فوری ہرتال ختم کریں کینیڈا کوٹ کا حکم کئی ڈرائیورز نے جگہ چھوڑنے سے انکار کر دیا حکومت نے دیا سخت کاراوائے کا اشارہ ہجاب پابندی مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے امریکی کمیشن کا بیان انڈیا نے اندرونی معاملات میں بیرونی ملکوں کے تفسروں کو رد کر دیا اترخنڈ میں دوبارہ کامیابی پر بی جے پی یونیفارم سیول کورڈ لائے گی چیف منسٹر پوشکر سنگھ دھامی نے کیا اعلان آئی پیل دوہزار بائیس کے لیے کھلاڑیوں کا بازار ممبئی انڈینز نے اشان کشن کو پندرہ کروڑ پچیس لاکھ میں خریدا یہ تھی آج کی خبریں اب شہر جہو اللہ فراسط کو دیں اجازت اور اپنا بے حد بے حد خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی